آسانوی پاہن عجمہ جامی افیشل میں خاص طرح آپ کو خوش آمدید کہتا ہے یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے حکومتی ایوانوں میں بالخصوص نون لیگ آج پیپرس پارٹی سے ملی ہے شہباز صاحب کی نواشر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے فہرہ بانے صدر میں ملاقات ہوئی پھر الیکشن کمیشن کے ایک پریس لیز آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر امدرامت کرنا ہے لیکن پریس لیز غور سے پڑھیں کچھ اور ہی علم ہوتا ہے فچ کے جو ریپورٹ آئی ہے عالمی جو رینکنگ ایجنسی ہے وہ اٹھارہ ماہ کی مدد کیوں اس حکومت کو دے رہی ہے اٹھارہ ماہ کیوں اس پہ سوچا آپ آج کچھ کوشش کرتا ہوں جو آپ میں بھی دے سکوں آپ کو پھر جو ایک عرصے سے یہ فقیر عرص کر رہا ہے آپ سے کہ all is not well up there تو اس کی تصدیق اب خاجہ عاصف ہوں یا دیگر حکومتی وزراؤں ان کی سٹیٹمنٹ سے بھی ہو رہی ہے مثلا خاجہ عاصف صاحب میں دیکھ رہا تھا جناب محترم آسمہ شراجی صاحبہ کے ہاں مقاطب تھے کونسٹیوشنل میلڈ ڈاؤن کی وہ بات کر رہے تھے اور وہ یہ بھی اطراف کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں ترین فیصلوں پہ آن بورڈ نہیں لیا گیا ان کے تحفظات جائز ہے سعاد بنو میں جو کچھ آج ہوا پھر راج پاکستان تحریک انصاف کی کوئر کمیٹی کے جلاس کی تھا پھر ساتھ اے ڈھاک ججز والی کہانی بھی میں نے آپ کو سنانی یہ وہاں بھی گڑ بڑھ ہے اور پھر آلیہ نیلم صاحبہ ہیں چیف جسس لاہور آئے کور کی وہ ڈٹ گئی ہیں جو الیکشن ٹریبینل سے یہاں پہ آٹ ججز کے جو نام دیئے گئے تھے وہ بدلنے سے انہوں نے انکار کی ہے یہ بڑی اہم خبر ہے اور پھر آلیہ حمزہ صاحبہ انکم آج بالخصو ذکر کروں گا ان کی ایٹی سی گجرانوالا میں جو ان کی درخواست زمانت کی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا یاد رہے کہ باقی تمام کیسز میں وہ بری ہو چکی ہیں ان کو یعنی زمانت مل چکی ہے یہ ایک فیصلہ رہ گیا جو کل لانا ہے تو آغاز میں اس سب خبروں پر بات کرنے سے پہلے کل یعنی پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنڈلوں کے بیچ یہاں اسلام آباد میں آپ پارا میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی اور اس میں جو زمدران ہے جن کا تعلق پاک فوج سے ہے بی جی آئی اس پی آر ہوں بی جی سی ہوں یا بی جی ایم ہوں یہ تین زمدران بہاں پر موجود تھے اور جو پاکستان میں میڈیا چینلز ہیں نیوز چینلز ہیں ان کے جو مالکین ہیں اونرز ہیں وہ موجود تھے یا ان کے نمائندے موجود تھے اور یہ تفصیلی ملاقات ہیں اس ملاقات میں کیا تیہ ہوئے کیا بات چیت کی گئی ہے اپنے تہیں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یاد رہے کہ ایک ملاقات پچھلے برس جون میں بھی ہوئی تھی جو پھر تین چار منٹ کی ہوئی تھی یاد ہے آپ کو یہ ملاقات ویسی نہیں تھی اس ملاقات میں تو تین چار منٹ میں ایک صاحب نے گفترو کی کہا یہ یہ میڈیا پہ نہیں چلے گا یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا اور اس پہ مدرامت ہوا اولی ملاقات ماضی کی ملاقات جون میں اس سے مخلف تھی مشاورت کی گئی غور کیا گیا پاکستان کی بہتری کے لیے اور جو شر پسند اناثر ہیں جو تقسیم پیدا کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ان کو گلوریفائیر نہ کیا جائے جو ایس ای ایف سی کے کریڈٹ پہ چیزیں ہیں اور جو ملک کو آگے لے جانے والے معاملات ہیں اس پہ مور ار لس زیادہ بات کی گئی اور سوشل میڈیا یا میڈیا میں جو رسپونسیبیلٹی ہے اس کو میک شور کرنے کی بات کی گئی ہے اور پھر جو یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے کہ شاید کوئی امرجنسی یا کوئی کوئی امرجنسی پلس آ رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی اور بتایا گیا کہ حکومت کہیں نہیں جاری یہی ہے پی ٹی ای کے حوالے سے جو ادارے کا مائنڈ ہے وہ بیان کیا گیا اور میڈیا مالکان کو آن بورڈ کرنے کوشش کی گئی اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ایک اور ملاقات بھی ہوگی جلد ہونے اب آ جاتے ہیں پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپس پارٹی کے معاملات کے اوپر جس دن اطاعت آرڈٹ صاحب نے پی ٹی ای پر پابندی اور چار وہ اعلان کیے تھے باہر بیٹھے جو پی ٹی ای کے حامی ان کے پاسپورٹ اور ان کا آئی ڈی کارڈ بلوک کرنا خاسم سوری آریف علوی عمران خان صاحب کے اوپر آٹیکل شیکی کاروی کرنا پی ٹی ای پر پابندی اور جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں میں اس پر رویو یہ چار فیصلے کیا تھے آپ کو یاد ہوں جیس خاکستان نے ارس کی تھی کہ جنابی علی اتحادی آن بورڈ نہیں ہے وہ خبر درست ثابت ہوئی کیسے؟ ایسے کہ آج شہباشف صاحب ہوں اسحاق دار ہوں آزن مزید آرڈ ہوں اٹارنی جنرل ہوں یہ سب گئے ہیں ہیوان صدر میں چیری رحمان ہے فاروق اچنائک ہے نوید کمر ہے عاصف علی زرداری ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں جو پی ٹی ای کے بارے میں جو حکومتی پلاننگ ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پہ انہیں آن بورڈ لی ہے تو پیپرز پارٹی نے آگے سے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں تو اپنے اعتماد میں لیے ہی نہیں اعتماد میں لیتے پھر یہ فیصلے کرتے تو اور بات ہوتی اور یہ جو پابندی لگانے والے فیصلے ہیں پیپرز پارٹی کے ایک بڑے سینے راہنما سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سجلاس میں یہ بھی کہا کہ جو پابندی آپ لگا رہے ہیں نا پی ٹی ای کے اوپر اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے کیا آپ نے ان کو میئر کیا ہے تو اتفاق کیا گیا کہ مشاورت کا عمل جاری رکھا جا گیا جو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے خبر میں نے صرف یہ دینی تھی کہ جو فقیر نے آپ سے ارس کیا تھا کہ تارڈ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی شہباز شریف صاحب اور ایک اور سرکار ان دو کے کہنے پر وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کسی حد تک شاید نون لی کے بھی زیمہ دار آن بورڈ نہیں تھے پیپرز پارٹی دور کی بات ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب جا کے پیپرز پارٹی کی آن بورڈ لے رہے ہیں وہ بھائی پہلے آن بورڈ لیتے ہیں تو آپ کی بات کی ورث ہوتی اس کا مطلب ہے کئی اور سے پیغام آیا تھا تو آپ نے اس پر عمل درامت کر دیا جی حضور آپ نے بات سنا دی یہی وجہ ہے کہ پابندی کے حوالے سے پھر اس آگڈر بھی پیچھے آٹ رہے تھے پھر خاجہ سب بھی ایسی بات کر رہے تھے رانہ سنا بھی کچھ ایسی بات کر رہے تھے یہ ہے اس کی اصل کہانی سو آل از نوٹ ویل اور جو خواہ سب کونسٹویشن میلڈون کی بات کرتے ہیں وہ انہی بنیادوں پر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی پر یہ چار ایکشنز کر لیے اگر آپ نے سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کا پلان بنا لیا اور ادھر سے دھاندلی آڈٹ وہ شروع ہو گیا تو پھر مینڈٹ ختم ہو جائے گا حکومت کا پھر آتا ہے وہ کونسٹویشن میلڈون وہ ایمرجنسی مارشلہ کے لفظ کیونکہ ہم نے سنے ہیں نا ہوتا ہی ہی آیا اس لیے ہمارے پاس کوئی اور میٹا فر نہیں ہوتا تو ہم وہی لفظ یوز کرتے ہیں حالانکہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں لگ سکتی اور پرویز مشرف صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی تھی تو کیا ہوا ایمرجنسی کے معاملے میں آٹیکٹ چھے لگا ان پر یہ ہر کسی کے ذہن میں یہ ہے اس لیے میں نے اب اپنی خبر میں یہ کہا تھا دور کی خبر جو دی تھی جو پھر پورے میڈیا میں ڈسکس ہو رہی تھی ایمرجنسی ٹائپ کی میں نے یہ ارز کی تھی کہ یہ وہ اپٹیکس نہیں ہوں گے جو ماضی میں ایمرجنسی کے لیے یا کانسٹیٹوشل پرائیسس کے لیے یوز کیے جاتے تھے یعنی یا ایمرجنسی کا نفاظ یا مارشلہ ہوگا کچھ ایسا لیکن اپٹیکس وہ نہیں ہوں گے اپٹیکس بدلے ہوں گے شاید پارلیمان کے ذریعے کچھ ایسا ہو کہ اگر حالات بگڑتے ہیں حکومت کی ساکھ اور مجروع ہوتی ہے عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور آڈٹ بھی ہو جاتا ہے انتخابات کا ختم ہونے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسی شاہر نکلے گی ہے ایمرجنسی پلاس ٹائپ کی جس کو خاجہ سے سب کانسٹیٹوشن ملڈ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کنٹرول میں نہیں ہے اسی لیے تو بلائی جاتا ہے میڈیا کو بھی اسی لیے تو اب نون اور پیپلس پارٹی بھی سار جوڑنے پر مجبور ہوئی ہے یہ ہے سلوجہ تو آپٹکس اور ہوں گے کپڑے شاید اور طرح کے ہوں انداز کچھ اور ہو تاکہ براہ عراس کوئی دارہ اس میں ملوث نظر نہ آئے حکومت جو دستیاب ہوگی جس مینڈر کے ساتھ اس کے ذریعے شاید کچھ ایسا کیا جا سکے بارال اس میں جو فچ رپورٹ نے اٹھارہ مہینے کی بات کی وہ بڑی اہم ہے فچ رپورٹ نے جو باقی معاملہ دیئے ہیں اس میں اٹھارہ مہ بڑے اہم ہیں کیوں بھائی صاحب اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جون جولائی میں اٹھارہ مہ بنتے ہیں نومبر دسمبر اگلے دوزار پچیس میں تو تب دوزار پچیس کے آخر میں ایک بڑی اہم اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ہونی ہے پاکستان میں یا توسیح ہونی ہے سپس علاقیہ نئی تائیوناتی ہو تو فچ نے اس کو ذہن میں رکھ کے نقشہ کھینچا ہے یہ ہے باریک بات اب آ جاتے ہیں جنابی علی الیکشن کمیشن کی پریس لیز کے اوپر پھر میں نے ذکر کرنا ہے کہ کچھ پی ٹی اے کے خواتین ہیں جن کو مخصوص نشیصوں پر پی ٹی اے فیصلہ کر رہے ایک اوپر بھیجا جائے پریس لیز بڑی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا کال اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے سلسلے میں اجلاس ہوئے ٹھیک ہے اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیے یہ خبر پڑھتے ساتھ یہ ٹی وی چینل نے کہا عمل درامت کا فیصلہ کر لی اگے پڑے ہی نہیں آگے کہہ رہے ہیں تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درامت میں رکاوٹ ہے تو وہ فوراں ایڈنٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں ٹھیک ہے یہ ہے سرخی مزید ایک سیاسی پارٹی دراصل چیف الیکشن کمیشن اور معذر ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بھیجا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی مضمت کی گئی اور اسے مسرط کیا گیا کمیشن سے اسطیفے کا مطالبہ مزدکہ خیز ہے کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی سپریم کورٹ کہہ رہی آپ نے غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا جس کے خلاف پی ٹی اے مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپھولڈ کیا گیا چونکہ پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشنز ویلیڈ نہیں تھے جس کے لوجیکل کانسیکنس میں الیکشنز ایک کی دفعہ دو سو پندرہ کے تحت بیٹ کا نشان ویڈراؤ کیا گیا لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نام مناسب کون الزام تراشی کہہ رہے ہیں چیف جسٹس یا سپریم کورٹ آپ کس کا نام لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے جو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس نے اس حالے سے بات کی آپ اس کو مصرد کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں تو پھر آپ عمل درامت کیسے کریں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کانٹر ڈکٹری ہے یہ سٹیٹمنٹ آگے کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں جن اکتالیس امیدواروں کو آزار ڈیکلیئر کیا گیا ہے انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزبگی میں پی ٹی اے کا ذکر کی اور نہ پارٹی کی افلیشن ظاہر کی اور نہ ہی کسی پارٹی کے ٹکٹ جمع کرایا لہٰذا آر او نے ان کو آزاد حصیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت تین دن کے اندر ایم این ایز نے رضا کرانا طور پر سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل ایکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ پارٹی آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیے دیے الیکشن کمیشن کا کہہ رہا ہے وہی بات کہہ رہی ہے اوپر کہہ رہے ہیں فیصلے پر عمل درامت کریں گے ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے آپ نے غلط تشریح کی ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے غلط تشریح نہیں کی آپ کہہ رہے ہیں پیٹی اے تو پارٹی نہیں تھی نا پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبینل میں اور نہ اوپر سپریم کورٹ میں تو ابھی آپ دیکھیں گے ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کا جہاں پہ اس سلسٹنی میں مزید لائن لینٹ دی جائے گی الیکشن کمیشن کو اور فیصل وڈا تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جنابی علی اس فیصلے پر احمد رحمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر کونسٹیوشنل کرائسز آئینی بہران جنم لے گا آئینی بہران جنم لیتا تو پھر کیا ہوتا ہے کوئی متبادل حربہ کوئی متبادل سسٹم متبادل سکیم ان ایکشن آتی ہے ہم یہ بات کریں تو پھر آپ نراز ہو جاتے ہیں بہرحال اب میں نے جاتے جاتے ایک وار خبر بھی آپ کو دینی ہے جسٹس آلیہ نیلم لار آئی کورٹیف جسٹس ان کی بڑی حمایت کی تھی آزم نزید آرہد صاحب نے اور دیگر نے وہ ڈٹ گئی ہیں ریبونل جو تھے نا آٹھ جج جو الیکشن کو سن رہے تھے وہ بدلنے سے انکار کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا چیف الیکشن کمیشنل بھی آکر ملے تھے لار آئی کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا ہم مشابرت کریں انکر یہ نہیں بدلے جائیں گے اگر یہ نہیں بدلے جائیں گے تو پھر پنجاب کے کیسز کھلیں گے پنجاب کے کیسز کھلیں گے تو پھر گھڑ بھڑ ہوگی اور ابھی تو سپریم کورٹ میں بھی میری یہ خبر آپ کو یاد ہونی چاہیے وہاں بھی مجھے اطلاع ہے کہ الیکشن کی تحقیقات اور منڈٹ کے معاملات کے اوپر ایک لارجر بینچ بیٹھ سکتا ہے تو جب اکثریت نہیں رہے گی پھیر آئینی بہران جنم لے گا تو ہر سمت سے ہر پہلو سے ہر معاملے سے گل اتھی جاری ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں آگی سمجھ آپ کو اب خبر آج پی ٹی اے کے حلقوں سے یہ بھی ملی کہ یاسمی راشہ صاحبہ ہوں سنم جعوید ہوں آلیہ حمزہ ہوں آئیشہ بھٹا سادیا یوب ربینہ خان پلک جعوید ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ انہیں مخصوص نشستوں پر صوبائی اور قومی اسیملی میں بھیجا جائے یہ خواتین اگر وہاں جائیں گی تو جن لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں جب وہ ایوانوں میں جائیں گی تو آپ کو ان کی طاقت کا یا ان کی آواز کے محصر ہونے کا ثبوت مل جائے گا اور پھر آلیہ حمزہ صاحبہ کی ایٹی سی گجرنوالا میں کیس کے اوپر زمانت زمانت کیس جو ہے وہ فیصلہ ریزرب ہے کل اس کا فیصلہ آ جانا ان کی صاحبزادی ہیں اشارہ حمزہ انہوں نے اطلاع دی کہ چار سو چالیس دن ہو گئے ہیں آلیہ حمزہ کو جیل میں باقی کیسز میں ان کو مل چکی ہے صرف یہ ایٹی سی گجرنوالا والا کیس رہ چکا ہے جانے سے پہلے دو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہیں جو بنو کہا جا رہا ہے جی وہاں مقامی تاجروں نے سیاستدانوں نے علماء نے احتجاج کی ہے کیونکہ دہشتگردی بڑھ ڈی ہے بنو میں بھی کینٹ پہ بھی واقعہ ہوا اسماعیل خان میں بھی ہوا اور اوورال بھی یہ سات ماہ مہینہ جو ہے اس سال کا دوہزار چوبیس کا کوئی گیارہ سو بارہ سو دہشتگردی کے واقعات پورے ملک میں سب زیادہ کے پی میں لورسان میں ہو چکی ہیں تو لوگ ذریعی بات اس سے متاثر ہوتے ہیں اب وہ کون تھے ان کے پیچھے انہوں نے آکے احتجاج کیا فائرنگ ہوئی سیڈیوٹی فورسز کی جانب سے لیجنلی جانا چیزیں صاحب طوفے ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگوں نے چونکہ کسی سرکاری تنصیب پر حملہ کرنے کوشش کی ہمی ہیں دوش میں شہید ہو چکے ہیں سینٹر مشتاق بتا رہے تھے یہ ایک کے پی سرکار گنڈاپور صاحب کو ہی شوٹ شو سم مسلز بتائیں وہاں کیا ہوگا ہے اگر لوگ پورا میں احتجاج کر رہے ہیں تو انہیں کیوں نہیں کرنے دیا گیا اگر ان پر فائرنگ کی گئے تو کس نے کی ہے آپ کی حکومت ہے آپ جواب دیں مجھے آج کے لئے اجازت دیجئے تیل پی اور حکومت کے بیچ بھی معاملہ طے پا چکے ہیں یہ بھی اچھی شاہ ہے اور جو لوگ اس میں سازش ڈھونڈ رہے تھے میں پہلے ہرس کر رہا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے اجازت دیجئے آج کے لئے اگلے دن بڑے انٹرسٹنگ ہیں بلخصوص آٹھ سے دس اللہ حافظ